مرحبا بھائیم عزیز طبعہ طبعہ السلام علیکم اس لئے لیکٹرپ میں ہم نے فیراغراف عبارت نمبر تین کی تلخیص کی تھی آج ہم انشاء رب فیراغراف یا عبارت نمبر پانچ کی تلخیص کریں گے طریقہ میں نے بتایا تھا آپ نے سیکھ لیا تھا امید ہے کہ آپ اسے آسانی سے کارن لیں گے لیکن میں اس کی تلخیص پھر آپ کو کر کے وائٹ بورٹ کے لکھ کے بتاتا ہوں کہ وہ ساکھ ٹھیک ہے اس کی تجریح ہم کرتے ہیں تلخیص کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے بتایا تھا ہم نے کہہ کرنا ہے پیرا گراف جو کے الفاظ ہیں وہ ہم جو گلنے ہیں ٹھیک ہے تو کتنے چار سا لائن میں پانچ مرٹ پاسون بھی ہیں ایک دو تین چار بانچ چھ سا لائن میں مرحبا فاظ ٹھیک ہے تو ہم نے الفاظ کہنے کے ٹوٹل سیز میں بھی نہیں ہے تو اس کے جو کل الفاظ ہیں ہم لکھیں گے عبارت کے کل الفاظ کی ترزام ٹھیک ہے یہ ہم نے گلنی ہے کہ اس کے کل الفاظ اتنے ہیں ایک سو دیس کتنے ہیں ایسوں یہ ایک ایک سو 100 ساتھیں ایک دیسيا آغاز ہم نے کے لئے ہیں ایک سو نتیس نتے ہیں ورڈ بڈ نائی بنے ہیں ٹھیک ہے تو نمبر دو پہ ہم لکھیں گے تلخیص کے لیے تلخیص کے لیے دستیاب انفاظ کی تعلام تلخیص تو ہم نے کہہ کرنا ہے تین پہ اسے تقسیم کرنا ہے کہہ کریں گے تین پہ کوٹو کو تقسیم کریں گے 1.9 ایک سو انتیس تقسیم تین تو یہ ہمارے پاس جو تو تلخیص کے لیے دستیاب الفاظ کی تعداد ہے وہ بنگ رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں چھوڑ دی ہے اب نیچے ہم لکھیں گے لائن آپ کی پہلے کی نمبر چار تلخیص 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 ہمارے پاس بان رہے ہیں حق پر جب بھی آزمائش کا وقت آیا اور باطل نے ساکھ اٹھایا تو حق پرستو نے ڈڑھ کر مقابلہ کیا حق پر آہم جال ہمارے پاس بھی آزمائش کا وقت آیا حق پر جب بھی آزمائش کا وقت آیا تو کیا ہر پرستو نے ڈڑھ کر اس کا مقابلہ کیا ہر پرستو نے ڈڑھ کر اس کا مقابلہ کیا ہے ڈڑھ کر اس کا مقابلہ کیا ہے ڈڑھ کر سکتے ہیں ڈڑھ کر سکتے ہیں باطل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے کسی قربانی سے دریپ نہ کیا بہت کسرا رվتے ہیں ڈڑھ کر سکتے ہے ڈڑھ کر سکتے ہیں وہ کسی بھی بربانش سے درے نہ کیا درے نہ کیا یہ دوسرا پوائنٹ تھا ہمارے باس کچھا نکات ہے نکتا تھا یہ دو نکات ہو گئے آگے بھی کربلاو بدر و ہنین کے واقعات مو بولتا ثبوت ہیں کربلاو بدر کے بناو بدر و ہنین اس کا مو بولتا مو بولتا ثبوت ہیں یعنی ثبوت کے طور پر ہم یہ تین جو غزوات ہیں تین جنگیں کیے یہ ہم پیش کر سکتے ہیں ثبوت ہے آگے باتل باتل سر نگوں اور حق غالب ہے غالب ہے یہ اہم نقاط ہیں تو یہ نقاط ہم نے راپا بل میں لکھنے اور پھر یہی تین نقاط جنگ وہ ہم لکھیں گے اسے فیر کر کے لکھیں گے جو ہماری تلخیص ہوگی ہے آدم نے نبک شہ پہ لکھنا ہے مرکزی نقاط تو یہ ہمارا عنوان تجویز کرنے میں ہماری مدل کریں گے مرکزی نقاط مرکزی نقاط ہے غربائے ہاں غربائے مرکزی نقاط ہے مرکزی نقاط ہے مرکزی نقاط ہے کیونک مرکزی نقاط ہے ڈیومے ولی ہمارے ڈیومے ڈیومے ڈیونے ڈیومے ہم کدھر لکھیں گے راستہ ممر بڑھا ہے ترقیس ہمیں نمبر فور پر لکھیں گے حق پر جب بھی برا وقت آیا حق پر جب جب بھی برا وقت آیا جب بھی برا وقت آیا تو حق پرستو نے پرستو نے پرستو نے ڈڑ کر نے ڈڑ کر اس کا مقابلہ کیا کسرتے اور کسرتے مقابلہ مقابلہ کی پروا پروا نہ کرتے نہ کرتے ہوئے کسی بھی قربانی سے دیکھ نہ کرتے ہو کسی بھی قربانی سے دیکھ نہ کیا کربانی 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 مقابلہ کربانی 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 آگ بھی آگ بھی اب آگ بھی ساتھ میں دیکھوں اور حق غالب یہ ہے ہمارا رکھو گا آگ نبر چھے پہ لکھیں گے ہمارا رکھوں مارکتا زیدنگا یہ مارکتا زیدنگا یہ مارکتا زیدنگا یہ مارکتا زیدنگا والوائے راب پہ والوائے ہاں اور دوسرا مائٹ اکبار ہاں مجھے گل اب ہم لکھیں گے تلکیس عبارت کی تلکیس وہ رب و من تھا آپ نے سے کیا کرتے کہ تلکیس عبارت کی تلکیس عبارت کی تلکیس عبارت کی تلکیس عبارتngulo عبارتنا عبارت نشاہش عبارت عواش عبارت عبارت آیا تو حق پرستو نے تو حق پرستو نے ڈڑ کر مقابلہ کیا ہے کسر تے باطل کی پرواہ ناکہ ہے کسر تے باطل کی پرواہ ناکہ ہے اور کسی بھی قربانی سے دھرے نہ کیا ہے کربلا بدھرو ہنین جس کا موں بولتا کبول موسیقی آج بھی باطل سرگ نگوں اور حق غائب ہے یہ آپ کی تحقیت ہوگی ہے اب ہم نے عنوان تجویز کر رہے ہیں تو ہمارے پاس دو عنوان آتے ہیں تو ہم لکھیں گے عبارت کا نمبر آٹھ عبارت کا موسیقی عنوان تو کیا ہے ہمارے پاس موسیقی بھائی ایک لوگ شکر تو موسیقی لگے نمبر یعود کے موسیقی دنستر جو موسیقی 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 تو یہ آپ کی بات کنپیٹ ہوگی ہے اس کی تلخیص ہوگی ہے طریقہ میں نے بتایا تو اسی طریقے کی طرف دینے سے لکھ رہا ہے آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا عملات ہے تکلیم دست یارہ بارہ لائن کا یہ ہمارا پرشن بن گیا ہے ویسے ہم دیکھتے تو یہ تین لائنز کا بھی بنتا تھا اس میں ہم نے کیا دیکھنا تھا الفاظ کی تعداد ٹھیک ہے تلخیص کے لیے دست یار الفاظ کی تعداد ٹھیک ہے دو لائنیں یہ بنتی تھیں اور تین لائنیں دو لائنیں یہ تھی آپ کی اور ایک لائنیں چار لائنیں آپ کی بنتی تھی تو میں نے مولا تھا کہ انہوں کا ٹیچر روز ہوتے ہیں وہ بڑی کنیوش کے ساتھ نمبر لیتے ہیں لیکن وہ دو تین چار لائن کو ان کے نظر نہیں ہیٹ رہا تھا تو اس سے تھوڑا سا جو ہمارے پاس مواد ہے وہ وہی ہے لیکن آپ نے اپنے اس سے تقدیب دے گئے لیکھا ہے تو نائز ہماری بڑھ گئی ہے یہ تقریب گیانہ بارہ لائن کا دس بارہ لائن بہن گیا آپ کو انسان شہدان سے آتی ہے آپ اس طرح کیسے لکھیں گے تو مجھے امید ہے کہ دس میں سے دس نمبر انشاءاللہ زکر ملے گئے تو آج کے لئے اتنے کافی اجازت دید گئے لیکس لیکچر میں ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ